چپ رہنے والا بندہ آفیت میں رہتا ہے اگر ایک انسان سونے جیسی کلام بھی کرتا ہو تو پھر بھی خاموشی چاندی کی حیثیت رکھتی ہے اور ایسی بعض نے کہا کہ اگر کسی کی کلام چاندی کی حیثیت رکھتی ہو تو سکوت پھر بھی سونے کا مقام رکھتا ہے کچھ لوگوں کو بولنا بروقت ضروری بھی ہوتا ہے صلی اللہ علماء کرام جب ایک شریح مسئلے پر لوگوں کو انتظار ہو رہنمائی کا اب وہ نہ بولیں تو یہ قیامت کے دن ان کی گرفت ہوگی دوسری طرف ہمارے موجودہ مدعیان سیاست ہیں اور پھر ان میں سے جو برسر اقتدار ہیں ان کے لیے مائک بہت بڑی آزمائش ہے کہ انہیں روزانہ کچھ نہ کچھ کہنا ہوتا ہے اور پھر جی اس وقت اس کے اندر وہ دینی نکتہ نظر سے کوئی گفتگو کرتے ہیں تو چونکہ ان کا علوم دینیا سے کوئی خاص رابطہ نہیں تو پھر وہ کسرت سے غلطیاں کرتے ہیں ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں انتقرم دس ہزار سے زائد خطبات ختم نبوت اس میں یہ حدیث بھی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں پر روائبزہ مسلط ہو جائیں گے روائبزہ کی یہ تشریح کی گئی کہ جو بندہ قرآن و سنت کی تعلیمات نہیں رکھتا ہوگا لیکن مسلمانوں کی امور کے اندر اسے گفتگو کا حق دے دیا جائے گا اور وہ سمجھے گا کہ یہ میرا حق ہے کہ میں اس بارے میں گفتگو کروں تو آج ایک روائبزہ نہیں ہمیں بے شمار روائبزہ جو ہیں ان کا سامنا ہے اور وہ روزانہ کوئی نہ کوئی ایسا کر دیتے ہیں جس کے وجہ سے پھر آہل علم پر ذمہ داریاں مرتب ہوتی ہیں ناموس رسالت کے لحاظ سے معاملہ اس قدر حساس ہے ایک تو یہ ہے کہ کوئی ایسا لفظ بولنا جس کے اندر شہبہ ہو صرف حکارت کا یا تخفیف کا اور ایک یہ ہے کہ وہ واضح اس کے اندر کوئی سکم اور عیب ہو اس لفظ کے اندر یہ تو اتنا حساس مقام ہے کہ اگر ایک سچی شان اور وہ شان جو بڑی منفرد شان ہو اگر اسے کوئی استہزا کے لہجے میں بیان کرے تو رب ذوالجلال اس پہ بھی گرفت فرماتا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِئِينَ کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے استہزا کرے گا ہم آپ کے لئے کافی ہیں کہ ہم خود اس سے بدلہ لیں گے اب یہ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ بدلہ کس انداز میں لیتا ہے کتنا جلد لیتا ہے اور اس کی اس تاخیر میں کیا حکمت ہے کہ وہ اس گستاخ پر تاخیر کتنی بھاری ہو رہی ہے یہ اگر اس کے معاملات اور اس کے فیصلے ہیں وہ کسی کے ذمہ لگا دے یا عمر کن سے وہ کام مکمل کر دے وہ استہزا بن کیسے جاتا ہے قرآن مجید ورحان رشید میں سورہ فرقان کے اندر آیت نمبر اکتالیس ہے اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِذَا رَأَوْكَ اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوَا کہ جب وہ یعنی کافر اور منافق میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو نہیں ٹھہراتے مگر ٹھٹھا اور مزاق وَإِذَا رَأَوْكَ اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوَا اب کیا چیز ہے جس کو ہزوہ اور مزاق کہا جا رہا ہے اس کا آگے بیان ہے وہ یہ اہاز اللَّذِي بَعَصَ اللَّهُ رَسُولَا کیا یہ ہیں وہ جنہیں اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے اب رسول ہونا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اور وہ شان جو ساری شانوں سے بڑی شان ہے اور یہی وہ بیان کر رہے ہیں کافر اور منافق لیکن بیان کس لہجے میں کر رہے ہیں وہ اہاز اللَّذِي بَعَصَ اللَّهُ رَسُولَا کیا یہ ہیں وہ جنہیں اللہ نے رسول بنایا ہے تو اس لہجے کے استعمال پر اور استفہام پر ربِ ذوالجلال انہیں مجرم قرار دے رہا ہے کہ یہ میرے محبوب یہ لوگ آپ سے مزاق کر رہے ہیں اور ان سے بدلہ لینے کے لیے میں کافی ہوں کہ یہ ان کی جسارت چھوٹی جسارت نہیں کونسی جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہیں وہ جنہیں رب نے رسول بنایا کیا یہ ہیں وہ حالانکہ اگلا جملہ جو ہے وہ بالیقین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اہاز اللَّذِي بَعَصَ اللَّهُ رَسُولَا لیکن اس کو جب اس طرح کہتے ہیں اہاز اللَّذِي بَعَصَ اللَّهُ رَسُولَا تو اس پر ربِ ذوالجلال جو ہے وہ ناراض ہے اور اس کو استہزاء قرار دے رہا ہے اور پھر استہزاء کو قرآن مجید میں بہت بڑا جرم قرار دے رہا ہے کہ جس کی بہت سخت سزا دنیا میں اور آخرت میں موجود اس سے پتا چلتا ہے عدب گاہست زیر آسمان از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آید سدھی کو عمر ای جا لکھر آسمان مع Knox جس کی بہتnic ہے موسیقی